بلاول فٹو زرداری نے کے الیکٹرک کے معاملے پر ایف آئیے کی رپورٹ کا تذکرہ کیا ہے ہم یہاں اس رپورٹ کے مندرجات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو ایف آئیے کی تحقیقاتی رپورٹ ہے ایف آئیے کی مبینہ رپورٹ نو صفات پر مشتمل ہے جس میں کے الیکٹرک کے میگا سکینڈل کی نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ کے مطابق کے ایسی کو دوزار پانچ میں پرائیوٹائز کیا گیا جسے دوزار آٹھ میں ابراج گروپ نے خریدا اور ادارے کو کے الیکٹرک کا نام دیا گیا اسی دوران دوزار بارہ میں محمد امین نامی شخص سوئی سودن گیس کمپنی کا ایم ڈی بنایا گیا یہی فرد دوزار آٹھ سے دوزار بارہ تک کے الیکٹرک کا چیف انٹرنل آڈیٹر بھی رہا ہے رپورٹ کے مطابق مذکورہ شخص نے بادیوں نظر میں اپنے سابقہ ادارے کو مالی فوائد پہنچائے رپورٹ میں سوئی سودن اور کے الیکٹرک کے درمیان گیس کے معاملات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس رپورٹ کے مطابق ایس ایس جی سی کے درمیان گیس کی تقسیب اور خریداری کے حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے ایس ایس جی سی نے قانونی طور پر ضروری سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو تین سال کے لیے جمع کرانا ہوتا ہے وہ بھی کے الیکٹرک سے نئی لیا ہے کے الیکٹرک ابراج گروپ کی ملکیت میں آنے سے قبل ایک ہزار بلین کا مقروض تھا جبکہ اس وقت ایس ایس جی سی کے تقریباً بارہ ہزار چار سو ارب کے کے الیکٹرک کے ذمہ واجب الادہ ہیں سدھائی کورٹ نے کے الیکٹرک کو گیس کی فرامی نہ کرنے کے حکامات دیئے تھے مگر عدالتی حکامات کے خلاف برزی کرتے ہوئے ادارے کو آج بھی گیس فرام کی جا رہی ہے ریپورٹ میں 2009 کے کے الیکٹرک کو مالی فائدہ پہنچانے کا ذکر بھی کیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق 2008 میں نیشنل گیس لوڈ مانیجمنٹ پالیسی لائی گئی جس پر 2009 میں عمل درابط کیا گیا پالیسی کے تحت سردیوں میں گیس کی خپت بڑھ جاتی ہے اس وقت کے الیکٹرک کو 190 ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی بجائے 150 ایم ایم سی ایف ڈی گیس دینے کا فیصلہ کیا گیا گیس میں کمی کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے کے الیکٹرک کو فرنس آئل دیا ریپورٹ میں اس اقدام پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے اور ریپورٹ کے مطابق حکومت نے کے الیکٹرک کو 5.8 حرب روپے کا فرنس آئل دیا لیکن کے الیکٹرک سے یہ رقم نہیں لی گئی بلکہ جون 2010 تک حکومت پاکستان نے 1.8 حرب روپے ادا کیے ریپورٹ میں نیپرا کو کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ ختم کرنے کی سفارش بھی کی گئی لیکن دہال اس معاہدے کو ختم نہیں کیا گیا ہے